وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الباقرآ آیت نمبر فورٹی ون جس کا ترجمہ ہے اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نامنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت ناوصول کرو اور مجھ ہی سے لرو اب دیکھئے کہ جو اس سے پہلے والی آیت تھی اس میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہا تھا اور اہد یاد دلا رہا تھا کہ میرا اہد پورا کرو اور اب اس آیت میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اہد تو بہت تھے مگر جو سب سے مقدم اہد تھا اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اور اس سب سے مقدم اہد کون سا تھا ایمان لانے کا پہلے اجمالاً نعمتِ الٰہی کے یاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اب یہاں پر اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائید قرآنِ مجید اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں خاص طور پر بڑی نعمت ہیں کیونکہ ان سے تمہاری کتابوں وغیرہ کی تصدیق ہوتی ہے تو اب ان کو فرمایا جا رہا ہے اس لئے تم فوراً مان جاؤ اور ان پر ایمان لے آؤ اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ یعنی قرآنِ پاک پر اب اس آیت کا جو شانِ نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت قاب ابنِ اشرف اور دوسرے علماءِ روسا جو تھے یہودیوں کے ان کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں سے روپے پیسے وصول کرتے تھے اور ان کی پیداوار میں اپنے حصے مقرر کیے ہوئے تھے انہیں فکر ہوئی کہ ترائیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نات و صفات مجود ہیں جو ان کی شان مجود ہے اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے یا پھر ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو پھر ہماری جو قوم ہے وہ بھی ان پر ایمان لے آئے گی اور ہماری یہ جو آمدنی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے انہوں نے ترائیت کو بدل دیا اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ترائیت میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر جو روح البیان تفسیر ہے صحبہ روح البیان اس نے اس جگہ پر فرمایا ہے کہ ایک بار کار ابن اشرف نے علمی یہود سے کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو تو اس نے کہا کہ وہ سچے نبی ہیں کعب بولا اگر تم اس کے خلاف جواب دیتے تو میں تمہیں انام دیتا تو وہ سوچ پر پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے تمہیں جواب دے دیا ہے مجھے کچھ موقع دو مزید سوچنے کا میں پھر تمہیں جواب دوں گا تو کعب نے کہا اچھا سوچ لو یہ لوگ جو تھے یہ مجلس سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہ تو صفات تھی وہ جا کر انہوں نے اپنی جو کتاب تھی توریت اس سے نکال دی پھر کعب سے آ کر کہا تو تب اس نے ہر ایک عالم کو چار چار سیر جو اور چار چادریں دی تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اب دیکھئے جو آیت کا پہلا حصہ ہے یہاں پر جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ ان بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی جیسے کہ پیچھے والی آیت میں یعنی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالی نے فرمایا اسکروں اور اوفو یعنی اسکروں نعمہ تھی کہ میرا جو میری نعمت جو ہے وہ یاد کرو اور اوفو بھی اہدی اور میرا اہد پورا کرو یہ بھی بنی اسرائیل سے خطاب تھا اور یہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو خطاب ان سے اس وقت تھا لیکن یہ جو سارا خطاب ہے یہ سب کے ساتھ ہے قیامت تک کے بنی اسرائیل جو ہیں ان سب کے لئے ہیں اب یہاں پر دیکھئے صوفیہ کرام جو ہیں ان کے نزدیک انزلتا جو ہے یہاں پر جو یہ لفظ ہے انزلتو اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قرآن کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منزل من اللہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا پر ایمان لائے جائے یعنی ان کی ہر ہر ادا پر ہر ہر طریقے پر ایمان لائے جائے اس میں فرمایا یعنی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اے بنی اسرائیل تم ان طریعت اور زبور اور انجیل وغیرہ پر اس لیے ہی تو ایمان لائے ہو کہ وہ ہماری اتاری ہوئی کتابیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان کو بنی اسرائیل کو لہٰذا قرآن بھی ہمارا اتارا ہوا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس پر بھی ایمان لاؤ جیسے کہ تم پہلے ایمان لے کے آئے اب ان کتابوں یعنی پہلے آسمانی کتابیں جو تھی ان پر ایمان لائے اب اس قرآن پاک پر بھی ایمان لے کے آؤ جیسے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا کہ وہ ہمارے نبی ہیں پیغمبر ہیں اس طرح نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لو اور ان کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ تمہیں پتا ہے تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے یہ میرا اتارا ہوا ہے کیونکہ علماء کو تو پتا تھا نا تو وہ خود ہی بدلتے تھے آجتے اس لئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ میرا ہی اتارا ہوا ہے تم کیوں نہیں مان رہے اب دیکھئے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا بھی ہے یہ یہ جو کلام پاک ہیں اب یہاں پر دیکھیں مسدکن اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں سچا کرنے والا سچا کہنے والا سچا کروانے والا ان تینوں معنی سے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسدک ہیں یعنی پچھلے پیغمبروں اور ان کی کتابوں اور ان کے سارے احکام اور ان کے سارے فرمانوں کی تصدیق کرتے ہیں ایک یہ کہ ان سب کتابوں میں نبی آخر زمان اور آخری کتاب کے آنے کی خبر تھی اس کے آنے سے یعنی کہ آخری کتاب کے آنے سے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تشریف لانے سے وہ ساری خبریں جو تھی جو کہ ان کتابوں میں تھی وہ سچی ہو گئیں نہ آتے تو جھوٹی ہو جاتی یعنی کہ فرض کیجئے کہ اگر ہم کہیں کہ کل بارش ہوگی اور اگر ہو جائے تو ہم سچے نہیں تو جھوٹے دوسرے یہ کہ دنیا میں ہزار ہاں پہ غمبر تشریف لائیں اور بہت چی کتابیں اور صحیفیں بھی آئیں لیکن جن کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا وہ تو دنیا میں مشہور ہو گئے باقی ایسے گم ہوئے کہ دنیا ان کے نام سے بھی بے خبر ہو گئی یعنی کہ جس کا قرآن نے ذکر کر دیا اس کا قیامت تک سارے جہان میں چرچہ ہو گیا اور جس کا ذکر نہیں کیا وہ گم ہو گیا تیسرے یہ کہ تریت اور انجیل کو ماننے والے صرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہی تھے اور قرآن پاک کا ماننے والا سارا جہان ہے اور ظاہر ہے کہ جو بھی قرآن کو مانے گا وہ ان کتابوں کو ضرور مانے گا تو گویا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا سے یہ کتابیں جو ہیں وہ منوالی اور وہ کام کر دکھایا جو نہ تو خود ان کتابوں نے کیا اور نہ ان کے ماننے والے بنی اسرائیل سے ہو سکا یعنی کہ دیکھئے جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا جو تھی ان پر لوگوں نے تحمت لگائی تو قرآن پاک نے ان کو پاک دامن فرما کر سارے جہان میں ان کی اسمت کے خطبے پڑھا دیئے سارے میں عدب گستاک شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کا ان ساری کتابوں پر بہت بڑا احسان ہے احسان عظیم ہے بلکہ جن پچھلے احکام کو منصور کیا گیا اس سے بھی ان کتابوں کی تصدیق ہوئی کیونکہ ان کتابوں نے ہی خبر دی تھی کہ نبی آخر زمان سخت احکام کو نرم فرمانے والے اور گندگیوں کو دور فرمانے والے ہوں گے تو اگر یہ نسخ نہ ہوتا تو وہ خبر سچی نہ رہتی گویا ذو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن تمہارے نبیوں اور کتابوں کے گواہ ہیں یعنی یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اور جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ کی تصدیق کرتا ہے اسے جھوٹ لاتا نہیں ہے آیت کا جو اگلا حصہ ہے اب یہاں پر دیکھئے فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہ تم اس قرآن کے پہلے منکرنا بنو یعنی کہ قرآن کا انکار کر کے خود اپنی کتابوں کا انکار نہ کرو کیونکہ قرآن پا کا انکار ان سب کا انکار ہے اب ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ مدینہ کے بنی اسرائیلوں اسرائیلیوں اپنی جماعت میں سب سے پہلے تم ہی نے قرآن کریم کو سنا کیونکہ صحبہ قرآن مدینہ منورہ میں ہی تشریف لائے یعنی پیاری اکا صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تمہاری دیکھا دیکھی خیبر وغیرہ کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے اور تم ان کے لحاظ سے پہلے کافر بنو گے اب یہاں پر دیکھئے کہ یہاں اس جگہ پر یا تو آیات سے آیات قرآنی مراد ہیں یا ترائیت اور انجیل کی آئیتی کیونکہ وہ نظر و نیاز اور رشوت کے لیے قرآن مجید کو چھوڑتے تھے اس لئے فرمایا گیا کہ آیات قرآنی کے مقابلے میں دنیا کو نہ لو جو کہ تھوڑی سی قیمت ہے یا پھر جو علمی یہود تھے وہ دنیاوی نفع کی وجہ سے ترائیت کی آیتیں بدل ڈالتے تھے تو لہٰذا یہاں پر اللہ طرح فرما رہا ہے کہ میری آیتوں کو اس معمولی قیمت پر نہ بیچو آگے ہے وَعِيَّا یا فَتَّقُون یعنی تم مجھ سے ڈرو نہ کہ لوگوں سے ڈرو پہلی جو آیت تھی آیت نمبر 40 اس میں فرحابون فرمایا گیا تھا اور یہاں پر فتَّقُون فرمایا گیا ہے اس کی چند وجہیں ہیں ایک یہ کہ پہلے پہلے جو ہے عام جو عوام تھی بنی اسرائیل کی ان کو خطاب کیا جا رہا تھا اور اب یہاں پر علماء جو تھے یہودیوں کے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ عز و جل بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے تم میری نعمتوں کو اس طرح یاد کرو اور میری وعدوں کو ایسے پورا کرو کہ اس قرآن والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن اور ان کے سارے موجزات پر ایمان لے آؤ کیوں لے آؤ ایمان کیونکہ ایک تو اس لیے کہ پچھلی کتابوں اور رسولوں کی طرح یہ بھی ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو اس کے کیا معنی ہوئے دوسرے یہ کہ یہ کتاب اور رسول تمہارے محسن ہیں کہ انہوں نے آ کر ان سب کتابوں اور نبیوں کو سچا کر دیا کہ ان میں فرمایا گیا تھا کہ اس طرح کی شکل و شباحت والا اور ان اخلاق و صفات والا ایسی خوبیوں کا مالک مکہ میں پیدا ہو کر مدینے میں رہنے والا اس قسم کی تعلیم دینے والا اچھے کام سکھانے والا سیدھا رستہ دکھانے والا سچی باتیں بتانے والا توحید کا سبق پڑھانے والا کفر و زلالت مٹانے والا شمع ایمان جلانے والا رحمان کی طرف سے قرآن کریم لانے والا برجائی ہوئی کلیوں کو کھلانے والا دوبتی کشتیوں کو ترانے والا روتوں کو ہسانے والا رازداروں کو راز سمجھانے والا بیگانوں کو اپنی طرف بلانے والا خود غریبی میں گزارا کر کے غریبوں کو تخت و تاج دلوانے والا فرش پر رہ کر اش پر حکومت کرنے والا سہرائے عرب میں بیٹھ کر سارے جہان کو دیکھنے والا محبوب وہ اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والا ہے ان کے آنے کا انتظار سارے پیغمبروں کو تھا خلیل اللہ جو تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے دعائیں ماں کر گئے تھے حضرت مسیح گویا یہ کہہ کر بشارہ دے گئے تھے کہ میں اس صبح کے ستارے کی طرح ہوں جو آسمان پر چمک کر آفتاب کی آنے کی خبر دیتا ہے اور خبر دے کر آفتاب ہی کے دامن دامن نور میں چھپ چاتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام یہ بھی فرما گئے کہ میں اس آخری نبی کے تسمع کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں اور اس نبی کے آنے سے سارے پیغمبر سچے ہو گئے تم بھی ان کے انکار سے حیاء کرو یعنی بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے کہ تم حیاء کرو اس پاتھ سے کہ تم پیارے آقا ساتھ اسلام کو جھٹلا رہے ہو ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہو اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پہلے منکر نہ بنو اور اپنے پچھلوں کا بیڑا گھر نہ کرو اگلوں پر پچھلوں کا بوجھ ہوتا ہے اور عالم کے بگڑنے سے عالم بگڑ جاتا ہے اور تھوڑے پیسوں اور آمدنی کے لالچ سے اپنا اصل ایمان فروخت نہ کرو سمان سے قیمت نہ خریدو بلکہ قیمت سے سمان خریدو اور ہم سے درتے رہو یہاں پر خیال رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید نے گزشتہ نبیوں ہی کی تصدیق نہ کی بلکہ ان کتابوں ان کے اقائد ان کی ملت کے اولیاء اللہ ان کے شہروں کی عظمت ان سب کی بھی تصدیق فرما دی اس لئے یہاں پر اشاد ہوا یعنی وہ تمہارے سارے سچے متقدات کی تصدیق کرتے ہیں چنانچہ قرآن پاک نے بیت المقدس کی حرمت میں فرمایا ادخل البابا سجادہ اصحاب کحف کے بعد میں جو نصرانیت کے اولیاء اللہ ہیں ان کا پورا واقعہ بلکہ ان کے کتے کو احترام کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا عاصف بن برخیہ جو یہودیت کے ولی اللہ ہیں ان کی کرامات کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا گیا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی دلوں میں ان کی عظمت قائم فرما دی گی یہ ان سب پر یعنی یہ جو ہیں ان سب پر یہ احسان عظیم تھا اب اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوئے پہلا تو یہ کہ عالم گمراہ جاہل گمراہ سے بتر ہیں کیونکہ جاہل اس کی پیلوی کر کے گمراہ ہوتے ہیں دوسرے یہ کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں کہ دنیا کی خاطر دین چھوڑ دیں تیسرے یہ کہ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے مگر اس میں مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں پہلا فرقہ تو وہ جو علماء ہیں ان علماء کا جو نفسانی خواہش کے لیے حکام سے ملتے ہیں اور ان کے ناجائز افعال کو جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں تعویلیں کرتے ہیں پھر دوسرا فرقہ جو ہے وہ ان مدرسین اور ان علماء کا ہے جو اپنے عوام کا ملانے خاطر دے کر مسائل بیان کرتے ہیں اور ضروری حکامات کو چھپا لیتے ہیں کہ اس سے ہماری آمدنی میں فرق پڑے گا یہ تو عام ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ حکامات وہ تمام جو باتیں یہودیوں کے لیے آئی ہیں وہ ساری کے ساری آج کل کے مسلمانوں پر بلکل فٹ آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو خدایت تعاف فرمائے آمین پھر تیسرا فرقہ ان علماء کا ہے جو غلطی کر کے اپنی آبرو کے خیال سے توبہ نہیں کرتے اور ہٹ درم اور زدی بن جاتے ہیں بلکل یہودیوں کی طرح غلطی ہو گئی توبہ کر لیں لیکن وہ توبہ نہیں کریں گے وہ کہیں گے جی ہم تو عالم ہیں ہم تو بہت بڑے علماء میں شامل ہیں تو اگر ہم نے توبہ کر لی ہم نے کہا کہ ہم غلط ہیں تو ہماری تو یہاں پہ بیزتی ہو جائے گی یعنی کہ اپنی عزت اس کو بنا لیتے ہیں حالانکہ اسلام کے سامنے ان باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے ہم انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے پھر یہاں پہ ایک آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بات کہ تنخواہ لے کر علم دین پڑھانا عجرت پر تعویز لکھنا اور دم کرنا یا پھر قرآن پاک کی جو ہمیں ملتی ہیں حدیعے پر قرآن پاک چھاپ کر جو فروخت کیا جاتا ہے تو وہ اس آیت سے خارج ہیں یعنی کہ جیسے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کے بعد میں ابھی اس آیت میں تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو تو یہ اس آیت میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کیوں شامل نہیں ہیں اس لئے کہ بیچنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیسے بیچنے کے معنی یہ ہے کہ پیسے لے کر شریح احکام بدل دیے جائیں اب یہ معنی نہیں ہے کہ اب قرآن پاک چھاپا جا رہا ہے تو وہ قرآن پاک کے پیسے تو نہیں ہے نا وہ تو ایک پریس والا لے رہا ہے کاغذ کے پیسے لے رہا ہے تو اس چیز کے ہیں اسی لیے یہ جائز ہے اسی طرح تویز لکھنے والا اور دم کرنے والا اب وہ علاج کر رہا ہے تو اس علاج کی عجرت لے رہا ہے کیونکہ اس نے قرآن پاک سے علاج کیا اس میں ایک واقعہ بھی ہے روایت بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ الرحمن نے ایک سامپ کاٹے ہوئے پر سورہ فاتحہ کو دم کر کر دم کیا پڑھ کر کسی آدمی پر اور اس پر تیس پکریاں جو ہیں وہ عجرت پر لیں وہ خود بھی کھائیں اور ان میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملاحظہ فرمایا اسی طرح قرآن پڑھانے والا اور قرآن پاک جو تلہیم دے رہا ہے وہ قرآن پاک کو فروخت نہیں کرتا بلکہ اس نے اپنا وقت جو ہے وہ دیا اور وہ صرف اپنے وقت کا اور اپنا کاروبر جو چھوڑا اس کو چھوڑنے کا اس چیز کی عجرت لے رہا ہے اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ کسی بزرگ یا ولی اللہ کے جو ماننے والے ہوتے ہیں یا کوئی پیورو مرشد ہوتا ہے تو اس کے جو ماننے والے متقدین ہوتے ہیں اگر وہ اسے حد سے بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ خدا سے ملا دیتے ہیں آج کل یہ بہت خود ہا ہے تو ان کے جواب میں یعنی ان لوگوں کے جواب میں ان بزرگانے دین کی ان ولی اللہ کی ہم تو ہی نہیں کر سکتے بلکہ ان لوگوں کو روکنا ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں جیسے دیکھئے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی کہا تو قرآن پاک نے ان کی تردید کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو عزت اور تقریم دی تو ان کو تو نہیں کچھ کہا اس وجہ سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو یہ کام کرتے ہیں یعنی جو مزرگان دین کو گالیاں دیتے ہیں بدا بھلا کہتے ہیں اب وہ جو متقدین ہیں اگر وہ غلطی کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی بھی جا کے کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے تو اس کو روکنا ہے نا مزرگوں کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین